بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین بیجو نویان کون تھا اس کردار کو ڈراما ارتغل غازی میں کیوں ڈالا گیا ترکی کے ٹی وی چینل ٹی آٹی سے نشر ہونے والا ڈراما دیریلس ارتغل نے اس وقت پوری دنیا میں دوم مچا رکھی ہے خلافت عثمانیہ کی یادوں کو تازہ کرتا یہ ڈراما اسی سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور نیٹ فلکس پر ٹاپ ٹرننگ پر ہے دنیا کے دیگر ڈراموں کی نسبت اس ڈرامے نے پاکستان میں اپنی کامیابی کے خاص چندے گاڑے ہیں یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر پاکستان ٹیلی ویجن نیٹ وارک نے ارتغل غازی کو ارتو ترجمہ کے ساتھ نشر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈراما زبان زدہ عام ہو گیا جہاں ڈرامے کی کہانی مسلمانوں کے عظیم ماضی کی اکاسی کرتی ہے وہیں اس ڈرامے کے کچھ کرتار بہت مشہور ہو رہے ہیں لوگ نہ صرف ان کو سوشل میڈیا پر فالو کر رہے ہیں بلکہ ان کی تصاویر کی پروفائل، پکچر، ڈی پی، ویٹسپ، ٹیٹس اور موبائل وال پیپر پر لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ چاندتے ہیں ہمارے چینل پر ارتغل کے مختلف کرتاروں کے بارے میں ویڈیو بنائی جاتی ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے بیجو نویان کون تھا ناظرین نویان دراصل چنگیز خان کی تیار کرتا منگول فوج میں ایک عہدے کا نام تھا اور بیجو نویان چنگیز خان کا قریبی منگول کمانڈر تھا نویان کا تعلق منگولوں کے باسود قبیلے سے تھا اور وہ مشہور منگول جنگجو جیبے کا رشتدار تھا دوستو نویان کو منگول فوج میں شمولیت اس کے والد سے وراست میں ملی تھی جو منگن کمانڈر تھے بیجو نویان کو اکتائی خان نے بارہ سو تیس ایسوی کو فارس جو اب موجودہ ایران ہے جارجیا اور اناتولیا کے علاقے فتح کرنے کے لیے وہاں ایک جرامگان نامی کمانڈر کی جگہ نیا کمانڈر تائینات کیا تھا نویان انتہائی ظالم اور صفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بھادر منگول جنگجو تھا نویان نے بارہ سو بیالیس ایسوی میں ارزم شہر کا محاصرہ کر کے سلجوک سلطنت کے خلاف مشہور زمانہ جنگ لڑی جسے تاریخ آج بھی دھ بیٹل آف ازڈیک کے نام سے جانتی ہے اس جنگ میں نویان کے سپائیوں کی تعداد کم تھی اور سلجوک فوج کے دیگر فوجی دستوں کی مدد حاصل تھی مگر نویان نے نہ صرف یہ جنگ جیتی بلکہ سلجوک سلطنت کی دھجیاں بکھیر کے رکھتی اس طرح سلطنت روم منگولوں کے مہتحت آگئی چودہ سو چھالیس میں نویان نے شام پر بھی حملہ کیا اور اباسی سلطنت پر بھی عراق میں کئی حملے کیے مگر اباسیوں کے خلاف نویان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوتے کی نویان نے شام، مصر، فارس، اناتولیا اور ارزم میں بے شمار انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے نویان انتہائی صفاق اور شر پسند طبیعت کا مالک تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ قتل و غارت جاری رہے اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ امن صرف اس دلوں کے لئے ہوتا ہے اکتائی خان ارتغل کی بہادری اور جمبازی سے خوب فاقف تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ارتغل سے اکتائی خان کا محتحت بنا کر کام لیا جائے اسی لئے اس نے نویان کو کائی قبیلے بھیجا نویان نے اس مقصد کے لئے اپنی بہن کو جاسوسی کے لئے کائی قبیلے میں تاجر کے روپ میں بھیجا مگر اسے جاسوسی کے جرم میں کائی جمبازوں نے گرفتار کر لیا اور بعد میں قتل کر لیا نویان نے ارتغل پر کئی حملے کیے یہاں تک کہ ارتغل کو قید بھی کیا مگر وہ اس مرد مجاہد کو اپنی بات پر قائل نہ کر سکا نویان نے منگول فوج میں رہ کر اکتائی خان کے لئے بہت سی جنگیں لڑی اگر تاریخ کے اوراک پلٹ کر دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نویان کو اکتائی خان کے بیٹے ہلاکو خان نے شام اور عراق میں مسلسل ناکامیوں سے دل پر ساشتہ ہو کر پھانسی پر لٹکا دیا تھا ناظرین اب آتے ہیں ڈراما کردار غازی ارتغل میں بیجو نویان کا کردار ادا کرنے والے بارس پاک جی ہی طرف عام طور پر لوگ منفی کرداروں کو پسند نہیں کرتے مگر نویان کے کردار میں زبردست ادا کری کرنے والے بارس پاک جی کی شہرت میں خوب اضافہ ہوا ہے بارس پاک جی 27 میئی 1975 کو ترکی کے شہر کونیا میں پیدا ہوئے یہ ترکی کے مشہور اداکار اور مادل ہیں بارس پاک جی نے سلجو کی یونیورسٹی سے تھیٹر میں گریجویشن کرنے کے بعد کئی ڈراموں اور تھیٹر میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے بارس کی عمر اس وقت تقریباً 45 سال ہے اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی بارس پاک جی جو ایک صفاق اور قاتل انسان کے کردار میں مشہور ہوئے ہیں اس کے برعکس حقیقت میں وہ کافی خوش مزاج انسان ہیں اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے ویڈس ایپ کروپ میں شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ